اسلام علیکم طلبہ یونیورسٹی افسر گودہ پور سمیسٹر انگلیش تمام جو سبجیکٹس کے لیے ہے جس کا کورس کورڈ یو آر سی ای فائی ون زیرہ فور ہے تو اس کے تمام سیلیبس کے میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو شورٹ قویشنز میں پروائیڈ کر دوں گا تمام شاہ سٹوریز کے اور پویمز کے اور نوول کے اور اسے سسلے میں All the world is a stage ویلیم شیخ سپیر کی لکھی ہوئی ہے نظم Actually اس کے ڈرامے میں سے ایک اقتباس ہے ایک ڈائلوگ ہے کریکٹر کا تو یہاں اس کو نظم کے طور پر پیش کیا گیا ہے اس کے important short questions دقریباً 9 یا 10 ہیں میں نے لکھیں اپنے ہاتھ سے اور یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں تھوڑا سا explain بھی کر دوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیورسٹی افسر گودہ فور سمیسٹر انگلیش کے تمام مزامین تمام سبجیکٹس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو فائدہ مند ہو سکتی ہے تو question number one short question number one all the world is a stage سے write a brief summary of the poem all the world is a stage William Shakespeare tells us that this world is like a stage and all the men and women are actors they come on the stage perform seven roles then leave the stage these seven roles are infant school going boy lover, soldier, judge, old man and a very old man William Shakespeare کہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ actors ہیں اور یہ دنیا ایک stage ہے ہم سب کے سب اس stage پر آتے ہیں ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازے سے چلے جاتے ہیں ہم سب acting کرتے ہیں اور ساتھ رول ہوتے ہیں جو ہر ایک ایکٹر نے ادا کرنے ہوتے ہیں پہلا رول جو ہر بند نے ادا کرنا ہوتا ہے وہ بہت چھوٹے شیرخوار بچے کا رول ہوتا ہے دوسرا سکول جانے والے لڑکے کا رول ہوتا ہے تیسرا عاشق کا رول ہوتا ہے چوتھا بہادر سپاہی کا رول ہوتا ہے پانچمہ جج کا رول ہوتا ہے چھٹا رول ہوتا ہے جب انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے اور ساتھوہ رول ہوتا ہے جب انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی حصے کام کرنا چھوڑ دیاتی ہیں یہ سات سٹیجز ہیں جو اس کے خیال میں تمام لوگوں نے پورے کرنے ہیں تو یہ بریف سمری ہے اس نظم کی دوہزار اکیس کے پورٹ سمیسٹر کے پیپر میں یہ سوال پوچھا گیا تھا سوال ہے شاعر نے اس نظم میں کون سی سیمبلزم استعمال کی ہے علامتیں کون سی استعمال کی ہیں انسر ہے سیمبل علامت سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کوئی واقعہ کوئی اکشن ہے جس کے بظاہر جو لفظی معنی ہے ان کی نسبت اور بھی بہت سارے معنی چھپے ہوتے ہیں ہم ایک چیز ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایک اس کا بظاہر معنی ہوتا ہے اور بہت سارے اس کے چھپے معنی ہوتے ہیں ان چھپے ہوئے معنیوں کو اس لفظ کو سیمبل کہا جاتا ہے علامت کہا جاتا ہے جس کے بہت سارے چھپے معنی بھی ہوتے ہیں اس نظر میں جو سیمبلز استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے پلئیرز ایکٹرز لوگوں کو ادھکار کہا گیا ہے انٹرنز داخل ہونے کا رستہ انسان کی پیدائش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے ایکزٹ جانے کا رستہ ایکٹرز کے اس سے مراد کیا ہے اس نے لفظ استعمال کیا سٹیج کیا جس سے مراد دنیا ہے یہ وہ الفاظ ہے جن کو علامتوں کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس نظم میں انسان کی زندگی کے پہلے سٹیج کو شکسپیر نے کیسے بیان کیا ہے آنسر کو شیو ہے انسان اپنی زندگی کے پہلے مرلے میں چھوٹے بچے کے طور پر دنیا میں دنیا کے سٹیج پر آتا ہے اس ہیلپلیس وہ بے یارو مددکار ہوتا ہے نرس ہوتی ہے آیا ہوتی ہے جو اس کی دیکھ پال کرتی ہے بچہ بس روتا دھوتا ہے اور دودھ کی کہہ کرتا رہتا ہے اور دودھ پیتا رہتا ہے یہ اس کا سارے دن کا کام ہے یہ پہلا رول ہے جو ہر انسان نے دنیا میں ادا کرنا ہوتا ہے question number 4 ہے describe briefly the second stage of a man's life in the second stage of man's life in the second stage of life the child becomes a school going boy بچہ جو چھوٹا ہوتے ہیں اب وہ school جانے والدکہ بن جاتا ہے the mother washes his face in the morning and gives him a bag to go to school ماں سب سے رہے اس کو مدلواتی ہے اس کو بستہ دیتی ہے تک school جائے the little boy does not want to go to school so he walks slowly like a snail چھوٹا بچہ school جانا نہیں چاہتا ماں اس کو بستہ تو دے دیتی ہے لہٰذا بہت دیرے دیرے چلتا ہے school کی طرف ایسے جیسے کوئی گھنگا چلتا ہے گھنگا سب سے سوسرفتار جاندار ہے he or she has a lot of complaints تو وہ جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ کافی سے شکایتیں بھی کرتا ہے اس عمر میں تو یہ تھا جی second stage of a man's life پانچمہ short question ہے اسی نظم میں سے یہ ہے describe briefly the third stage of man's life انسان کی زندگی کا تیسرا stage مرلہ پیان کریں the little boy becomes a lover in the third stage of his life زندگی کے تیسرے مرلے میں چھوٹا لڑکا آشک بن جاتا ہے he falls in love and enters the world of romance وہ محبت کرنے لگتا ہے اور رومانوی دنیا میں داخل ہوتا ہے اس پر جوانی آتی ہے یہ write some poems نظم لکھتا ہے یا نظمیں لکھتا ہے اور بھٹی کی طرح ہے size like a furnace بھٹی کی طرح آہے بھرتا ہے this stage of idealization does not lost long تو idealization کی عمر ہوتی ہے جب بچہ بچپن سے نکل کر لڑکپن میں آتا ہے تو یہ عرصہ زیادہ دیر نہیں رہتا یہ تیسرا stage انسان کی زندگی کا question number six ہے describe the fourth stage of a man's life انسان کی زندگی کا چوتھا مرلا بیان کریں in the fourth stage of his life a man becomes a brave soldier انسان کی زندگی کا چوتھا stage ہوتا ہے انسان بہادر ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے کرنا چاہتا ہے he likes reputation وہ عزت شورت کو پسند کرتا ہے مشہور ہونا چاہتا ہے which is like a bubble شاعر کہتا ہے کہ وہ جو شورت ہے وہ کسی bubble کی طرح بلبلے کی طرح ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے he wants to fight and show his bravery لڑائی جھگڑے کرنا چاہتا ہے اپنی بہادری مردان کی دکھانا چاہتا ہے he also is jealous حسد بھی کرتا ہے he wants to have a formidable look چاہتا ہے اس کی دکھنے میں خوف ناک ہو so he beards like a leopard لہٰذا چیتے کی طرح داڑی بھی رکھتا ہے موچھے رکھتا ہے یہ انسان کے زندگی کا چوتھا سٹیج ہوتا ہے چیک سپیر کے مطابق اور اس نے بہت ٹھیک باتیں کی ہیں ساتھوں سٹیج اس کے بعد ساتھوں سٹیج ہے write a short note on the fifth stage of a man's life انسان کے زندگی کے پانچویں مر لے کے متعلق ایک نوٹ لکھیں جواب کچھ یوں ہے in the fifth stage of a life a man becomes a judge انسان زندگی کے پانچویں مر لے میں judge بن جاتا ہے he becomes fat and eats roosters تو وہ موٹا ہو جاتا ہے مرگے کھاتا ہے judge بن جانے سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرتا ہے اس کی بات کو امیت دی جاتی ہے he has severity in his eyes اس کی آنکھوں میں سختی درشتی پائی جاتی ہے he uses wise sayings and modern examples in his conversation وہ اپنی گفتگو میں دانشمندانہ کول بھی بولتا ہے جدید زمانے کی مثالیں بھی دیتا ہے جب فیصلے کرتا ہے people respect him as well اور لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں تو یہ زندگی کے پانچویں مر لے ہے اس کے بعد second last question ہے اور یہ ہے how did shakspear describe the sixth stage of a man's life shakspear نے انسان کی زندگی کے چھٹے مر لے کو کیسے بیان کیا ہے in the sixth stage a man becomes old انسان چھٹے مر لے میں بوڑا ہو جاتا ہے his body reshrinks اس کا جسم کچھ سکڑ سجاتا ہے his clothes become loose اس کے کپڑے ڈیلے ہو جاتے ہیں جو اس نے جوانی کی کپڑے اب تک پینے ہوتے ہیں retirement کی age ہے his eyesight becomes weak اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے so he uses glasses لہٰذا وہ انک لگاتا ہے his manly voice also suffers a change اس کی بھاری جو مردانہ آواز ہوا کرتی تھی اب وہ بھی change ہو جاتی ہے اور کمزوری کے احساس ایک ہوتا ہے جو اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ زندگی کا چھٹا زمانہ ہے old age کا اور آخری question ہے how did shakspear describe the last or the seventh stage of a man's life انسان کی زندگی کا جو آخری یا ساتھوہ مرلہ ہے اس کو شکسپیر نے کیسے بیان کیا ہے the last stage of a man's life is very pathetic انسان کی زندگی کا جو آخری مرلہ ہے وہ بڑا pathetic ہوتا ہے قابل رحم ہوتا ہے this role ends the colorful and strange history of man انسان کی زندگی کے اندر رنگ برنگی ایک تاریخ ہوتی ہے واقعات سے بھری ہوئی وہ ساری تاریخ ختم ہو جاتی ہے اس stage کے ساتھ ہی he forgets everything انسان سب کچھ بھول جاتا ہے he loses his teeth دنات اس کے گر جاتے ہیں eye sight بھی lose کر دیتا ہے اس کو نظر نہیں آتا smelling power نہ اس کو کچھ سونے سے محسوس ہوتا ہے the sense of taste اور اس کو ذائقوں کا بھی پتہ نہیں چلتا he loses everything and is ready to die تو اس ساتھویں مرلے میں انسان سب کچھ کھو دیتا ہے اور مرنے کو تیار ہوتا ہے تو یہ ساتھویں stage تھا شیکسپیر کے مطابق انسان کی زندگی کیا تو یہ تھا جناب اس نظم کے important short questions مزید ویڈیوز میں اس course outline کے مزید جو topics ہیں انشاءاللہ اس کے بھی short questions آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے اسلام علیکم